اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم بے ایمان ہیں اس کا جواب اس بات میں ہے کہ ہاں ہم بے ایمان لوگ ہیں ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے لیکن اگر میں کہوں کہ ہمارا ایمان ہے لیکن اس کی وضاحت کے لیے پھر میں آپ کو یہ زیادہ وضاحت کروں گا کہ ایمان ہوتا کیا ہے ایمان وہ یقین ہوتا ہے جو آپ کو حاصل ہوتا ہے یعنی آپ کو جو بھی زندگی کے بارے میں یقین ہے وہ آپ کا ایمان ہے ایک ایمان باللہ ہوتا ہے ایک ایمان بالدنیا ہوتا ہے بزظاہر ہوتا ہے ہمارا یقین جو ہے وہ ظاہر پر ہے آپ دیکھ لیں ہماری غم اور خوشی ظاہر تک محدود ہے وَفَرِهُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ گلہ کرتا ہے کہ یہ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں دوبارہ ہمارا ایمان میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بے ایمان ہیں وہ جملہ میں نے کہا تھا نا کہ ہم بے ایمان ہیں لیکن میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن ہمارا ایمان اللہ پر نہیں ہے ہمارا ایمان ہے ظاہر پر دنیا پر ہم میں سے ہر شخص ظاہر کا طالب ہے ظاہر کو چاہتا ہے ظاہر ہمارا مقصود ہے ظاہر ہمارا مطلوب ہے اور ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے مسئلہ یہ ہے سارا ہم ایمان والے ہیں لیکن ہمارا ایمان ظاہر پر ہے دنیا پر ہے یا عالمون ظاہر من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ اللہ تعالیٰ نے ہماری کچھا چھٹا کھول دیا ہے قرآن کی ایک آیت میں کہ یہ لوگ ظاہر کے بارے میں جانتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے جو باطن ہے اس سے یہ لوگ غافل ہیں یہ ہماری حالت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہن کی ہے دیکھیں ہماری یہ ہماری جو بیمانی ہے یعنی اللہ پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو یہ ہمیں لے جائے گی سیدھا جہنم میں یہ بات نوٹ کر لیں جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی منزل ہے اللہ ان کا مقصود حیات ہے وہ اللہ ہی کے لئے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے سامنے انہوں نے سر جھکا دیا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جنہوں نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْزِنُونَ اور وہ مخلص ہے اس میں ان کے لئے عجر ہے ہمارا سر تو جھکاوا نہیں ہے اللہ کے سامنے ہمارا سر تو غیر کے سامنے جھکاوا ہے غیر نفس بھی ہے غیر شیطان بھی ہے غیر معاشرہ بھی ہے غیر جو غیر اللہ یعنی اس کا مطلب غیر اللہ اللہ کے سبا اور جو چیزیں ہیں اس کے سامنے ہمارا سر جھکاوا ہے اور ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے بارے میں قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اَرَائِتَ مَنِتْتَخَضَ اِلَاہُ هُوَاہُ کیا دیکھا ہے تم نے اُس شخص کو جس نے اپنا اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اپنی خواہشات کو اور یہ گمراہ ہو گیا ہے علم کے باوجود یہ گمراہ ہو گیا ہے یعنی ہماری عقل سوچ و سمجھ سلامت ہے ہم پاگل نہیں ہیں لیکن ہم یعنی اس عقل کے باوجود ہم بھٹک گئے راستے سے ہماری منزل تو اللہ ہونا چاہیے تھا ہمارا رب اللہ ہے ہمارا سب کچھ اللہ ہے ہم میں اللہ کی پھوکی ہوئی روح ہے تو ہمیں تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان غیر کو چاہتا ہے غیر اللہ اس کی منزل ہے اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کیلئے تیار نہیں ہیں دوسری بات یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اللہ کو مقصود حیات بنانے کیلئے بھی تیار نہیں ہیں آپ اپنے امیدوں کو دیکھ لیں آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں آپ اپنی توقعات کو دیکھ لیں آپ اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں سارے کے سارے کا تعلق ظاہر ہے ختم اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا یہ آج کے دور میں ایسے لوگ نہیں ہیں اللہ ما شاء اللہ کی بات الگ ہے آٹے میں نمک کیا ہو گیا گندی کے چند لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے گلا کیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے بندوں سے شکر گزار بندے نہایت کم ہیں تو بارحل دیکھیں یہ ہماری بیمانی جو ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ایک بات نوٹ کر لیں ہم جو اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کو اپنی منزل مقصود محبوب و مطلوب بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کا نتیجہ دنیا میں اس کے خراب نتائج کا سامنا آپ کو دنیا میں کرنا بڑے گا نمبر ایک سب سے پہلے جو ہے آپ کا زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا آپ پریشان حال ہوں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے من اعرد عن ذکری فإن لہو معیشتاً دونکا جس نے بھی میری یاد سے مو موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا وہ پریشان ہوگا یا ہوگی مرد اور عدد میں کوئی فرق نہیں ہے تو وہ پریشان حال ہوگی آج معاشرہ دپریشن انگزائیٹی اور ٹینشن عام بات ہے سب لوگ پریشان ہیں آج دوہزار بیس ہے دسمبر کا مہینہ چل لائے آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں وہ اپنے پریشان ہیں اپوزیشن والے وہ خود ٹینشن میں ہیں سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف نمبر دازمہ ہیں کسی کو یعنی کسی کی رات چین اور سکون سے نہیں گزر دی جو بھی ہمارے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں سارے دنیا کی پریشانی میں مبتلہ ہیں اور یہ پریشانی نتیجہ یہ ہے اس بات کا کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور ہم اپنے اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کا سب سے دنیا میں فوری اثر جو ہوتا ہے وہ آپ یعنی آپ بے سکون ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے ہو سب کچھ ہو یہ اہل اقتدار جو ہیں آج ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے لیکن وہ پریشان ہے اور جو اپوزیشن میں وہ بھی لاکھو پتی عرب پتی ہیں پتی پتی ہیں سارے لیکن وہ بھی پریشان ہے یا کوئی بھی ہے کسی بھی لیول پہ سب لوگ پریشان ہیں کیوں کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل غافل ہے وَلَا تُعْمَنْ أَخْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَا حَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا تم ہرگز اس شخص کا کہنا نہ ماننا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے مَنْ أَخْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَا حَوَاهُ اب نتیجہ کیا ہے کہ یہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار دیں اور اس کا ہر کام افراد و تفرید پر مشتمل ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا اور ایک اور آیت سنا کے پھر میں اجازت چاہوں گا کہ اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا وہ لوگ جو دنیا کی میری ملاقات کی امید نہیں ہیں وَرَدُو بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے وَاتْمَأَنُّو بِهَا اس پر مطمئن بھی ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَنْ آَيَاتِنَا غَافِلُونَ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمُ